پچھلے لیسنز میں ہم نے ڈومین بھی ریجسٹر کر لی اور اس کے ڈین ایس کے لیے کلاود فلیر پہ اکاؤنٹ بھی سیٹ اپ کر لیا اب چلتے ہیں ویب ہوسٹنگ پہ اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے ڈومین خرید لی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ مل گئی اب ویب ہوسٹنگ کا کیا اس سے لینا دینا تو ڈومین ریجسٹریشن ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے بزنس کا آپ نے کاروبار کا نام ریجسٹر کر لیا اور ویب ہوسٹنگ ایسے ہے جیسے آپ نے اس کا کسی بلڈنگ میں آفیس رنٹ پہ لیا جہاں سے آپ کاروبار چلائیں گے تو آپ کا ویب ہوسٹ بسیکلی آپ کے کاروبار کی آن لائن آفیس سپیس ہوگی جبکہ آپ کا ڈومین نیم اس کا سائن بورڈ ہوگا جس سے کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ کاروبار یہاں پہ ہے تو اپنی سائٹ کے لیے ایک ویب ہوسٹ کیسے چنا جائے اس کے لیے سب سے اچھا ریسورس ہے reviewsignal.com اس پہ انبائسٹ ویب ہوسٹنگ کے ریویوز بھی ہوتے ہیں اور ان کا ہوسٹنگ ہیلپر ٹول آپ کو اپنے مقصد کے لیے بہترین ہوسٹنگ چوز کرنے میں مدد دیتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ سے لکھ کرتے ہیں کہ آپ ایک سمال بزنس اونر ہیں جسے اپنی کمپنی ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہے اور آپ اسے خود مینج کرنے میں کمفٹیبل نہیں ہیں اور آپ کا بجت دس ڈالر سے کم ہے اس ساتھ میں کچھ اور options بھی دیتا ہے کہ i have outgrown my current hosting plan یعنی آپ ابھی جہاں پہ آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ وہاں اس کے plan کے resources سے زیادہ آپ کے resources کی requirement ہو گئی ہے یا i need special software installed یعنی آپ کو normal web host پہ جس طرح کا web software installed ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی special software چاہیے تو یہ select کریں otherwise submit پہ click کریں اور آپ کو یہ recommendations دکھانا شروع کر دے گا تو ایک small business owner جو اپنی company website host کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی technology کو manage کرنے میں اتنا comfortable نہیں ہے اس کے لیے non host سب سے اچھا ہے اس کے بعد side ground ہے پھر headsner, dream host اور tso host ہے لیکن ہم چونکہ خطروں کے کھلاڑی ہیں ہم developers ہیں ہم in hosts پہ نہیں جائیں گے ہم select کرتے ہیں کہ i am a developer اس کے بعد یہاں آپ کوئی بھی choose کر لیں store select کر لیں company website select کر لیں ہم select کرتے ہیں store کیونکہ store کی ایک سر demanding requirements ہوتی ہیں اور ہم comfortable ہیں website کو خود manage کرنے کے budget ہمارا 10$ سے کم ہی ہے کیونکہ ابھی ہم start کر رہے ہیں start میں بہت زیادہ پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا results ملتے ہیں اس میں first option ہے digital ocean جو کہ میرے سب سے پسندیدہ cloud web host میں بھی شامل ہے جو پشلی options نظر آ رہی تھی ان میں زیادہ تر cloud host options نہیں تھی ان میں normal hosting options تھی جو c panel based ہوتی ہیں اور جن کے web servers hardware servers ہوتے ہیں digital ocean google cloud amazon microsoft azure یہ cloud hosting platforms ہوتے ہیں ان کے normal hosting پہ کچھ benefits ہوتے ہیں جن میں سب سے بڑی چیز ہے scaling اگر آپ cloud hosting پہ ہیں اور آپ کو اچانک زیادہ resources کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی بہت زیادہ traffic آ رہی ہے تو آپ اپنے server کو scale up کر سکتے ہیں کافی آسانی سے بنسبت ایک normal hosting service کے جس پہ اپنے account کو scale کرنا بہت جلدی بہت آسانی سے وہ اتنا possible نہیں ہوتا اکثر ہم بھی digital ocean ہی اپنے اس tutorial میں استعمال کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ digital ocean پہ ہم اپنی website کو کیسے setup کر سکتے ہیں جب آپ digital ocean کی site پہ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے account کے لئے sign up کرنا پڑے گا اور اگر آپ کا already account ہے تو آپ کو sign in کرنا پڑے گا میرا یہاں already account ہے نئے users کو جو پہلی دفعہ digital ocean پہ sign up کر رہے ہیں digital ocean hundred ڈالرز کا credit دیتا ہے جو اگلے 60 days کے اندر اندر وہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی دو مہینے کے لئے آپ digital ocean کو free استعمال کر سکتے ہیں تقریباً پچاس ڈالر fee مہینہ تک اور آپ کے استعمال کے لئے جو آپ کی ضرورت ہے وہ اس سے کہیں کم ہوگی تو دو مہینے تک آپ اگر اسے کھیلنا چاہتے ہیں آپ کے لئے تقریباً بالکل مفت ہے اچھا digital ocean ہمیں virtual server دے دیتا ہے لیکن اسے digital ocean کے through manage کرنا اس پہ applications انسٹال کرنا ورڈپریس انسٹال کرنا وہ آسان نہیں ہے بلکہ directly تو ممکن ہی نہیں ہے digital ocean کی marketplace میں کچھ one click installs available ہیں جن میں ورڈپریس کا بھی one click installation ہے لیکن وہ پورانا ہے اس میں ورڈپریس کا version ابھی تک 4 point something چل رہا ہے اور اس کا جو overall server setup ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم کچھ مزید services استعمال کرتے ہیں ان میں میری پسندیدہ services ہیں runcloud spin up wp cloudways اور cyber panel یہ services ہمیں basically ایک ایسا interface دیتی ہیں جس سے ہم اپنے web server پہ web applications install کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ wordpress ایک web application ہے وہ ہم آسانی سے install کر سکتے ہیں اسے manage کر سکتے ہیں اور web server کے users کو manage کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک server پہ آپ مختلف web sites run کریں اور ہر web site کا اپنا user ہو جس طرح آپ کے clients ہوگئے یا آپ خود اگر wordpress کی مختلف sites کو security کے لحاظ سے ایک account پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں سرور پہ مختلف accounts پہ رکھنا چاہتے ہیں server پہ ایک account پہ نہیں run کرنی چاہیے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک site میں کوئی security کا compromise آ گیا یا کوئی hack ہو گئی تو اس account پہ موجود تمام websites اس سے effect ہوں گی تو آئیے دیکھتے ہیں run cloud spin up wordpress cloudways اور cyber panel کے چند features اس کو یہ چاروں کافی ملتے جلتی services ہیں کچھ ان میں فرق ہیں مثال کے طور پہ run cloud پہ ایک account آپ کو بنانا پڑتا ہے اور اس account کو استعمال کرتے ہوئے آپ server setup کر سکتے ہیں ان servers پہ applications کو manage کر سکتے ہیں spin up wp ایسے ہی چلتی ہے ان دونوں services میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ان میں آپ digital ocean کا اپنا account استعمال کرتے ہیں cloudways ان سے کچھ مختلف ہے کہ cloudways میں آپ digital ocean کا اپنا account نہیں استعمال کرتے cloudways آپ کے بحاف پہ digital ocean یا vulture یا amazon کے aws یا کسی بھی supported cloud service پہ server setup کرتا ہے اور وہ server آپ کی property نہیں ہوتا وہ server basically cloudways نے rent کیا ہوتا ہے وہ اس server کے charges پہ اپنا profit اپنے charges add کر کے وہ آپ کو charge کرتا ہے جبکہ run cloud اور spin up wp کے case میں آپ نے cloud server کی fee directly digital ocean کو دینی ہے اور run cloud یا spin up wp کو ان کی service use کرنے کی fee دینی ہے cloudways کافی لوگوں کو spin up wp اور run cloud کی نسبت آسان لگتا ہے اور اس میں چکے آپ نے ایک service سے ہی server بھی اور hosting control panel بھی لینا ہے تو آپ کا ایک point of contact ہوتا ہے ایک interface ہوتا ہے میرے نزدیک اس کے فوائد بھی نقصانات بھی ہیں فائدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک جگہ سے آپ سب کچھ manage کر سکتے ہیں لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے hosting control panel اور اپنے server provider کو separate نہیں رکھ سکتے یعنی اگر آپ cloudways کے account پہ کسی کوئی compromise ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ cloudways کو اپنے digital ocean account سے disconnect کر دیا اور digital ocean کے server کو directly manage کر لیا آپ کا digital ocean server اس account سے permanently tight ہے اور آپ cloudways account lose کرتے ہیں تو آپ کا digital ocean server بھی lose ہوتا ہے دوسری طرف spin up wp اور run cloud یہ ایک server کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو cloudways سے کچھ مہنگی services ہیں لیکن ان میں آپ کا control panel اور آپ کا cloud service provider completely independent accounts پہ ہوتے ہیں ان کی pricing چیک کر لیتے ہیں run cloud کا basic plan تقریباً ساڑھے چھے ڈالر سے کچھ اوپر پڑتا ہے fee مہینہ pro plan ساڑھے بارہ ڈالر اور business plan ساڑھے 37 ڈالر آپ کو اگر شروع میں صرف ایک server چاہیے تو basic plan آپ کے لیے کافی ہے اور اس میں وہ تمام features آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو ضرورت ہیں اگر آپ اسے digital ocean کے 5 ڈالر مہانہ کے server کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا total مہانہ bill بنتا ہے 11 ڈالر 67 cents spin up WP پہ آئیں تو اس کی price run cloud کی price سے کچھ حد تک ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے personal plan کی مہانہ price 9 ڈالر ہے یعنی اسے اگر آپ digital ocean کے 5 ڈالر مہانہ والے server کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا total مہانہ bill بنے گا 14 ڈالر cloudways کو اگر آپ digital ocean کے 5 ڈالر مہانہ والے server کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو ان دونوں services سے سستہ پڑے گا اس کا bill آپ کا بنے گا 10 ڈالر مہانہ یعنی ان کی ایک server کے لیے feed 5 ڈالر ہے لیکن اس میں جیسے ایسے آپ بڑے server کی طرف جاتے جائیں گے آپ کا cloudways کا bill اس حساب سے بڑھتا جائے گا یعنی اگر آپ 10 ڈالر مہانہ والا digital ocean server استعمال کرتے ہیں تو آپ کا cloudways کا total bill ہوگا 22 ڈالر لیکن 10 ڈالر والے server کا run cloud کے ساتھ bill ہوگا 16 ڈالر 67 ڈالر اور spin up wp کے ساتھ bill ہوگا 19 ڈالر اب دیکھتے ہیں cyber panel کی option یہ بھی ایک بہت اچھا free option ہے اور یہ light speed web server use کہتا ہے جو کہ کافی fast اور کافی high performance server سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا setup ایک new user کے لئے تھوڑا سا complicated ہو سکتا ہے اس کے features ایک new user کے لئے تھوڑا سا overwhelming ہو سکتے ہیں وارال اگر آپ اسے try کرنا چاہتے ہیں تو میں highly recommend کروں گا کہ ضرور اسے کھلئے اس کے features کو سیکھئے بہت اچھی service ہے اور اگر آپ کو ان تمام ابھی تک جو ہمارے discuss کیے گئے server control panels ہیں اس سے تھوڑا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ ہم کتنی چیزوں پر پڑ گئے ہیں پہلے domain پھر cloud hosting پھر یہ تمام control panels تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی جگہ سے domain خریدیں وہاں ہی پہ ہمیں hosting مل جائے اور ہمیں کسی third party panel کی بھی صورت نہ ہو تو easy wp اچھی service ہے جو بلکل basic beginner sites کے لئے کافی مناسب ہے یہ digital ocean کو نہیں یوز کرتی یہ کسی بھی cloud provider کو اس طرح سے ڈریکلی نہیں یوز کرتی یہ name cheap کی service ہے جب name cheap سے آپ domain خریدتے ہیں تو اسی domain خریدنے کے interface میں آپ کو ایک easy wp کی option بھی نظر آتی ہے جسے اگر آپ sign up کریں تو آپ اسی domain کو easy wp بے set up کر کے اس پر اپنی site start کر سکتے ہیں اس کی pricing بھی دیکھ لیتے ہیں یہ start ہوتی ہے تقریباً چار ڈالر سے کچھ کم فی مہینہ اور پہلا مہینہ صرف ایک ڈالر میں اور جیسے سے آپ کے resources کی ضرورت بڑھتی ہے اس سے بڑے plans بھی موجود ہیں میں خود یہ استعمال بھی نہیں کرتا اور recommend بھی صرف limited cases میں کرتا ہوں کہ اگر آپ نے صرف اور صرف سیکھنا ہو چھوٹی سی کسی site کے ساتھ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی complex site بنانی ہے کسی e-commerce type کی یا online courses type کی site بنانی ہے اس کے لئے یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے یہ blog personal site چھوٹی سی portfolio site چھوٹی سی brochure site اس کے لئے یہ کام چلا سکتا ہے اس course میں ہم run cloud استعمال کریں گے کیونکہ یہ ان تمام options میں سب سے سستی ہے میرے پاس spin up WP کا ابھی اکاؤنٹ ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن run cloud آپ کے لئے نسبت ان affordable رہے گا ہم digital ocean کے پانچ ڈالر مہانہ سرور کے ساتھ اپنا کام شروع کریں گے اس میں یہ تقریباً ساٹھ ڈالر سے کم ہم ایڈ کریں تو یہ مہانہ بن جاتے ہیں بارہ ڈالر سے کچھ کم اور digital ocean کے سرور پہ اگر ہم backup enable کریں جس کا تقریباً ایک ڈالر مہانہ ایڈیشنل چارج ہوتا ہے تو یہ تقریباً تیرہ سے چودہ ڈالر مہانہ آپ کو پڑے گا جو کہ بہت مناسب ہے ویب سائٹ چلانے کے لئے ایک quality hosting کا ملنا اتنے پیسو میں تو یہ تھا ہمارا کچھ hosting کی options کا overview اس کے علاوہ بھی بہت hosting options ہیں میں آپ کو چند options avoid کرنے کا کہوں گا جن میں صرف فیرست ہیں ایسی companies جو EIG نامی ایک group کی ملکیت ہیں ان میں کافی مشہور brands آ جاتے ہیں آپ اگر list of EIG owned web hosting companies search کریں تو آپ کو اس کی کئی lists online مل جائیں گی انہیں آپ avoid کریں کیونکہ وہ بہت low performance اور بہت poorly supported services ہیں اسی طرح go daddy ایک اور service ہے جو میں خود بھی avoid کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی avoid کرنے کو کہتا ہوں because آپ اس میں جتنا pay کریں گے اس حساب سے آپ کو اتنی value نہیں ملتی بلکل entry level سستی site کے لئے اگر آپ کو hosting چاہیے تو اس کے لئے بھی easy wp جیسی option موجود ہے تو go daddy اور host gator اور blue host type کی services پہ جانے کا کوئی کسی قسم کا مقصد نہیں بنتا بارال wordpress کسی بھی modern hosting provider پہ install کیا جا سکتا ہے تو آئیے ہم run cloud کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلا digital ocean server wordpress کیلئے set up کرتے ہیں آپ جب run cloud کیلئے register کریں گے اس کے بعد آپ run cloud dashboard میں آئیں گے تو آپ کو آپ کے servers کی list ملے گی اور یہاں پہ آپ connect to a new server کلک کر کے ایک نیا server اس میں add کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنا server provider select کریں گے ہم digital ocean use کر رہے ہیں اس لئے ہم وہ select کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس option آئے گی یا تو ہم server build کریں یا ہم server کو ip address کے ساتھ connect کریں دونوں options use کی جا سکتی ہیں second option تب استعمال کی جائے گی اگر آپ نے digital ocean کے account میں جا کے پہلے اپنا server بنا لیا ہے تو اس server کو آپ run cloud کے ساتھ option استعمال کرتے ہوئے connect کر سکتے ہیں لیکن زیادہ آسان option build server کی ہے اس میں آپ کو digital ocean میں جا کے پہلے اپنا server بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے run cloud یہ کام کرے گا اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا کہ run cloud کو digital ocean کے ساتھ api کی کہ through connect کرنا پڑے گا اس installation note میں یہ read here کے لنک پہ آپ click کریں گے تو آپ کا digital ocean account api section open ہوگا جہاں آپ ایک نئی api کی generate کر سکتے ہیں جو استعمال کرتے ہوئے آپ digital ocean کے ساتھ run cloud کو connect کر سکتے ہیں آپ اگر اپنے digital account dashboard میں پہلے سے موجود ہیں تو یہاں آپ کو account کے نیچے settings اور billing کے بعد api کی option ملے گی یہاں آکے آپ ایک نیا api token generate کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ نے token کو کوئی نام دینا ہوگا میں عمومن وہ نام دیتا ہوں جس service کے ساتھ میں نے اس token کو استعمال کرنا ہو یعنی اگر میں run cloud کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو میں یہاں run cloud کا نام دوں گا اور scope میں read اور write دونوں option select کرنا ہے کیونکہ اگر write option نہیں دی گئی تو جو ہماری third party service ہے یعنی اس case میں run cloud وہ digital ocean account میں کوئی نیا server create نہیں کر سکے گی اسی server کو modify نہیں کر سکے گی اس لئے ہمیں write option دینا لازمی ہے نام دینے کے بعد آپ generate token پہ click کریں گے تو ایک token کی generate ہوگی جو آپ آپ copy کر لیں گے اس stage پہ میں چکے already generate کر چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں run cloud و spin up wp دونوں کے لئے tokens generated ہیں وہ کی آپ copy کریں گے اور آپ run cloud میں واپس آ کے add new key پہ click کریں گے جس میں آپ کی کا label دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں digital ocean کا label دیتا ہوں اور service میں digital ocean ہی select کروں گا کیونکہ یہ digital ocean کی کی enter کر رہا ہوں یہاں پہ آپ secret key enter کریں گے اچھا آپ کو اگر دو keys ملتی ہیں ایک public key اور ایک secret key ہے کسی بھی provider کو استعمال کرتے ہو تو یہاں پہ آپ نے secret key enter کرنی ہے اور add api key کریں گے run cloud کے ساتھ پہلی دفعہ connect کر رہا تھا تب یہ add ہوئی تھی تو میں وہ select کروں گا اور اس کے بعد میں build server پہ click کروں گا اب ہم سب سے پہلے یہاں select کر سکتے ہیں کہ ہمارا نیا server کون سا operating system run کرے گا اس کے لئے میں سب کو recommend کرتا ہوں ubuntu 20.04 select کریں اس کے بعد select کریں کہ آپ کا server کون سے data center میں ہوگا data center کی choice اس پہ مبنی ہونی چاہئے کہ آپ کے site کے سب سے زیادہ visitors کہاں سے آئیں گے اس کے قریب ترین data center رکھنا سائٹ کی speed کے لئے performance کے لئے بہت اچھا ہے تو اگر ہمارے زیادہ تر users یورپ سے ہیں تو Amsterdam 3 اور Frankfurt 1 بہتر ہے یورپ میں اگر specifically England سے ہیں تو لندن 1 زیادہ بہتر ہے اگر south east ایشیا سے ہیں تو Singapore صحیح رہے گا اگر امریکہ کی east coast سے ہیں تو نیو یورک اگر west coast سے ہیں تو سان فرنسسکو اور اسی طرح Canada سے ہیں تو Toronto میں یہاں پہ select کرتا ہوں نیو یورک 3 اور اس course کے مقصد کے لئے ہمیں پانچ ڈالر مہانہ والا server بہترین رہے گا اس سے زیادہ کسی اوپر کے plan کی ہمیں فیلال کوئی ضرورت نہیں ہے server کا نام میں عموماً ایسا رکھتا ہوں جو اس project کے نام کے مطابق ہو تاکہ مجھے servers کی list میں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ فلاں project سے متعلقہ server ہے یہ acknowledgement checkbox tick کریں add new server پہ click کریں اور آپ کا server provision ہونا start ہو جائے گا اس process میں basically run cloud digital lotion کو بتائے گا کہ اس configuration کے ساتھ ایک server start کر دیں اور اس سے automatically connect کر کے اسے آپ کے run cloud کے server section میں آپ کو فراہم کر دے گا تاکہ آپ اس server کو استعمال کرنا شروع کر سکیں اس process میں چند منٹ لگ سکتے ہیں جس دوران آپ کو server کے set up ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا جس دوران ہم server set up ہوتا ہے اس دوران ہم run cloud کے dns manager کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے cloudflare account کے ساتھ connect کرتا ہے تاکہ آپ کو اپنے websites کے لئے dns manage کرنے کے لئے cloudflare میں login کرنا پڑے آپ اسے آسانی سے run cloud کے interface میں رہتے ہوئے ہی manage کر سکیں یہ completely optional step ہے آپ اگر اسے skip کرتے ہیں تو آپ اپنے dns website select کرنے کے بعد dns section میں جا کے manage کر سکتے ہیں cloudflare پہ dns manage کرنے کے لئے آپ کو run cloud میں سب سے پہلے cloudflare کی api key add کرنی پڑے گی اس کے لئے add new key پہ click کریں key کا ایک label select کریں service میں cloudflare select کریں اپنا cloudflare account یا اس key user name یا email address enter کریں یہاں پہ key secret enter کریں اور add api key کریں تو آپ کا run cloud account آپ کے cloudways account کے ساتھ connect ہو جائے گا cloudflare کی api key کے لئے آپ کو اس link پہ جانا پڑے گا یہاں api tokens کے section میں آپ اپنی api keys دیکھ بھی سکتے ہیں اور انہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس مقصد کے لئے آپ کو global api key استعمال کرنی پڑے گی آپ view پہ click کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی جسے آپ اپنے run cloud account میں add کر سکتے ہیں key add کرنے کے بعد اگر آپ واپس dns manager میں جائیں تو یہاں آپ key selection box میں cloudflare کی key select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ کوئی بھی domain name اپنے cloudflare کے account میں add بھی کر سکتے ہیں جب آپ dns manager میں اپنی cloudflare کی key select کریں گے تو آپ کو اپنی تمام domains یہاں پہ نظر آ جائیں گی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری www.xyz domain بھی یہاں موجود ہے اگر ہم اس domain پہ click کریں تو ہم اس domain کے لئے dns records یہاں run cloud کے انٹرفیس سے ہی manage کر سکتے ہیں تو ہمیں cloudflare کے انٹرفیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے server کا کیا status ہے ہمارا server completely set up ہو چکا ہے اس پہ ابھی ہم اپنی website set up کرنا شروع کر سکتے ہیں اب ایک آخری ship جو رہتا ہے وہ یہ ہے DNS manager میں آئیے یہاں سب سے پہلے دھیان کیجئے کہ جو website selected ہے وہ آپ کی یہی domain ہے ہمارے case میں www.xyz یہاں dns record میں type a ہونی چاہیے host name میں at کا symbol جو email address میں استعمال کرتے ہیں وہ enter کیجئے content پہ click کیجئے تو آپ کو ایک list ملے گی جس میں آپ کے تمام connected servers جو آپ کے run cloud account میں موجود ہیں ان کی list اور ip addresses ہوں گے ان میں جو اس site کے لئے relevant server ہے اس پہ click کیجئے باقی تمام options کو as it is رہنے دیجئے اور add record پہ click کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی site کی domain name اس server کے ip address پہ point کرنا شروع کرتے گی یہ record جو dns میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے address record یہ بسکلی بتاتا ہے کہ اس ڈومین کا actual ip address کیا ہے یہاں پہ میں ایک ہوں step بھی کرتا ہوں کہ میں record type میں c name select ہوں use-name host name women select is an alias of at and c name record جو بھی سب domain ہم نے انٹر کی جو اس case میں www تھی اسے کوئی وزٹ کرے تو وہ کہاں پہ جائے تو اس کے target میں جو میں نے at کا symbol انٹر کیا تھا at ہمیشہ آپ کی root domain کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی domain www.xyz ہے تو at اسی domain پہ جائے گا وہ www. یا کسی بھی sub domain پہ نہیں جائے گا اس cnm record کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی www کے ساتھ آپ کی site visit کرے تو وہ بھی اسی ip address پہ پہنچ جاتا ہے جو a record میں www.xyz کے لیے defined ہے اگر آپ چاہیں تو www sub domain کے لیے ایک separate a record بھی set کر سکتے ہیں جس میں آپ کو directly اس کا ip address بتانا پڑے گا cnm اور a record میں فرقی ہے کہ cnm کسی domain پہ point کرتا ہے اور اس domain کے ip address پہ indirectly پہ point کرتا ہے جبکہ a record کو ہمیشہ کسی ip address پہ point کرنا ضروری ہوتا ہے وہ domain پہ point نہیں کر سکتا یہاں تک ہمارا hosting اور dns کا setup complete ہو گیا اب اگلے lesson میں ہم اس server پہ اس hosting setup پہ اس domain name کے ساتھ اپنی wordpress website install کریں گے